پنجاب سرکار میں عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار اگبری منڈی سٹیک ہولڈرز نے اشیاء خوردو نوش از خود مہنگی کر دی ڈی سی ریڈ سے تجاوز کرتے ہوئے دال اماش کی قیمت تیس روپے فی کلو بڑھا دی بیسن بارہ روپے دال چنہ پندرہ روپے دال مسور تیرہ روپے مہنگی سرخ مرچ دال مون کی قیمتوں میں دس روپے فی کلو اضافہ مہنگائی میں پیس رہے شہری بلبلہ اٹھے مہنگائی سے عوام کو احساس ہو چکا کہ تبدیلی آگئی کاروبار بند ہے مریشت تباہی کے دہانے پر ہے حکومت الیکشن کمیشنر کی تائیوناتی پر مشاورت نہیں کر رہی بربت تائیوناتی نہ ہوئی تو معاملہ کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے گا جب مشکل پڑتی ہے تو حکومت کو اپوزیشن یاد آ جاتی ہے حکومت سے نیشنل ایکشن پلین پر بات ایوان میں ہوگی سردار آیاز سادھی کی میڈیا سے گفتگو عوامی تحریک کے لوگوں کو موڈل ٹاؤن کیوں بلوایا گیا تھا تاہرال قادری کے وطن واپسانے پر بندوبست کیا ہے یہ بات آپ نے کہی خان بیک کی تبدیلی مشتاق سکہرہ کی تائیوناتی کی وجوہات بتائیں بطور وزیر آزم سان ہے موڈل ٹاؤن کی غیر جانب دار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن ایٹائر اسمان کی فوری خدمات پنجاب کے کیوں سپورٹ کی گئی جی آئی ٹی کے نواز شریف سے پچیس سوالات کوٹ لگ پر جلد میں دو گھنٹے تک پوچھ کچھ ٹریسا کی امیدوں پر پانی پھر گیا منشیہ کیس میں غیر ملکی موڈر کو آٹھ سال قید کی سزا عدالت کی مجرمہ کو ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا فیصلہ سن کر چیک موڈرل ٹریسا رونے لگ گئی بولی کہ عدالت نے فیصلہ حقائق کے برعک سنایا شریک ملزم حفیظ کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا کسٹم حکام نے ملزمہ کو آٹھ کلو ہیروین سمگل کرتے ہوئے گرفتان کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کی عدم پراہی کے خلاف احتجاج کا معاملہ مظاہرین سے طلبہ تنظیم کے رکن کی مبغینا بتتمیزی سوشیالوجی ریپارٹمنٹ کے طلبہ کا وی سی آفیس کے باہر احتجاج تشدد کرنے والے طلبہ تنظیم کے کارکنان کے خلاف کاربائی کا مطالبہ ترجمان پولیس کہتے ہیں کہ طلبہ اور جمعیت کے کارکنان میں طلب کلامی ہوئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر معاملہ رفعہ دفعہ کروا دیا طلبہ کی جانب سے درخواست ملنے پر قانون کے مطابق کاربائی ہوگی لیٹی ہیلتھ ورکرز کے دھڑنے میں سیاسی رنگ غالب آنے لگا سمینہ خالد گھرکی کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وقت کی فیصل جو کامت تین دن سے دھڑنے پر بیٹھی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ اظہار جگڑ رہتی سمینہ خالد گھرکی بولی کہ حکومت مطالبات زبانی کلامی نہیں عملی طور پر کورے کرے لیٹی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ فواتین جیسا ہی سلوک کیا جائے مزاکرات اگر آپ مجھے بتا دیجے نا کس چیز پہ وہ کرنا چاہتی اگر آپ کو پتا چلا کہ کس چیز پہ کرنا چاہتی جو جو ڈیمانٹس دی وہ آپ کے سامنے گن کے میں نے ساری بتا دی من میں نے سمجھ جانا دی مزاکرات کس چیز تے میں کر رہا ہے کہ تیجی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کرنا کھڑے ہونا ہے وہ کہتے ہیں اسی بہن ہے میں کہتے ہیں بہن جاؤ تو انپتا سی تو کسی منہ ہی نہیں کر دی تمام مطالبات مان لیے تو پھر مزاکرات کس چیز کے ہیلڈ ورکرز نے اٹھنا ہے تو اٹھ جائیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں وزیر صحت کا دو ٹوک موکف شاسم راشد کہتی ہے کہ سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہیلڈ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں میں نے خود لیڈی ہیلڈ ورکرز کا کام کیا ہے تبدیلی سرکار میں غیر نسابی سرگرمیوں کے فروغ کے منصوبے نظر انداز شہر میں گیاران سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر میں بزدار سرکار غیر سنجیدہ محکمہ خزانہ نے تعمیر کے لیے فنڈ روک لیے تعمیر و مرمت کے لیے سات ارب اسی کروڑ پر مقتص کیے گئے تھے زلہ انتظامیہ اور پی اچ اے میں سرد جنگ پی اچ اے وزیراعظم کی پلین اینگرین مہین کو ناکام بنا رہی ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے آگاہی بینرز اتار دیے گئے ڈی سی لاہور سالیہ سائید نے ڈی جی پی اچ اے کو خط لکھ دیا خط کی کوپی وزیراعظہ سیکیٹری لوکل اور کمیشنر لاہور کو بھی ارسال کر دی سڑکوں کی کشارگی میٹرو باس اور اوریز لائن ٹرین کے روٹ پر ایکوائیر کی گئی ارازی پر تعمیرات کے بیلڈنگ پلین کی منظوری درد سر بن گئی کمرشل ایمارٹو کی سینگروں درخواستیں التواہ کا شکار ہونے کا انکشا میٹرو پولیٹین کورپوریشن نے تجاویز طلب کر لی حکومت کے یکسہ نصاب تعلیم کے دعوے کی محکمہ تعلیم میں ہوا نکال دی ایک لاکھ بچوں کے لیے انگلیش پانچ لاکھ بچوں کے لیے اردو نصاب متعارف کروا دیا انجیوز کے سپورد اسی سکولوں کے لیے اردو میڈیم کورٹ شاپ دیا پانچ لاکھ بچے انگلیش میڈیم کی کتب بھی پڑھیں گے سکولوں میں یکسہ نظام تعلیم دو ہزار بیس سے نافذ کیا جائے گا احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد اب احسن اقبال نے کیا کہا ہے عدالت کا استفسار احسن اقبال نے کہا کہ میاں ساکر بن سار نے اربو روپے کی تشیری مہم کی ارزر صدیق کا جواب احسن اقبال سیاسی کارکن ہے وہ سیاست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اب تک کیا محنت ہوئی ہے کیا ڈیم بن گئے ہیں سنا ہے کہ موصوب بیرو نے مل گئے تو پی ٹی آئے کے ایم این اے بھی ساتھ موجود تھے فن بریزنگ کے دوران کسی نے سامنے جوتا بھی رکھا ایسا کچھ ہوگا تو لوگ پھر باتیں تو کریں گے جسٹس مراہر عری اکبر نقفی کا ایڈوکیٹ احسن صدیق سے مقالمہ نواز شریف کی سزا موطل کروانے کے لیے دائر درخواست پر سمات عدالت نے نیب اور وفاقی حکومت سے چار اپریل کو جواب طلب کر لیا حتمی فیصلے تک نواز شریف کی سزا موطل کراتی جائے درخواست قجار کی ستدہ معاملہ اہم نویت کا ہے لارجر بینچ بنایا جا سکتا ہے جسٹس کاسیم خان کے ریمارکس نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدہ کا نام ایسیل سے نکالنے کے لیے بھی درخواست دائے احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے نوٹیس پہلے بھیجوایا جاتا ہے ثبوت بات میں ڈھونڈے جاتے ہیں کسی نے این آر او مانگا ہے تو ثبوت پیش کریں آنسی فلی زرداری تفتیشی افسران کا خود سامنا کریں گے پیپلز پارٹی کا کارکون گرفتاری سے نہیں ڈرتا راجہ پرویز اشرف کی عدالتی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو پیپکو میں 347 افراد کی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس جج کی رخصت کے 22 سمات 8 اپریل تک ملتوی علیم خان کی درخواست زمانت پر سمات لاہور ہائی کورٹ کا نیپ کو نوہیز 3 اپریل تک جواب بھی طلب نیپ علیم خان کے غیر قانونی احساسے ثابت نہیں کر سکا تفتیش مکمل ہو چکی اب جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں درخواست گزار کا موقف علیم خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے شہباز شریف کے دماد علی امران کی جائے داک پرکی کے خلاف درخواست پر سمات عدالت جائے داک کا کرایا پنجاب بینک کو دینے کا حکم دے درخواست گزار کی صدق عدالت نے نیپ سے جائے داک کے بارے میں دوبارہ ریپورٹ طلب کر لی کیس کی سمات دس اپل تک ملتوی عامتن سے زائد اساس اجاد کیس اہت چیمہ نے بھی ہائی کوٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی ایک سال گزر گیا نیپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا عدالت زمانت پر رہائی کا حکم دے درخواست میں موقف سابقہ بیوی کی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام عدالت نے سابق ڈی آئی جی جنے درشت کا مزید دو روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے عدالت سابق اہلیہ مدیعہ سے بالمشافہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ملزم کی استعداد یہ فیملی کا معاملہ ہے دیکھتے ہیں عدالت کے ریمانٹس جنسی تشدد کے مقدمات کی دادات پاکستان میں زیادہ ہے خاتین اور بچے اس کا شکار ہیں ججوں کو ایسا ماحول دینا ہوگا جس میں سائلین کو کم سے کم پریشانی ہو چیپ جسٹس ہائی کوٹ جسٹس سردار شمیم خان کا جوڈیشل اکیڈیمی میں تقریب سے خطاب برویلر گوشت کو پھر سے پڑھ لگ گئے مرگی کا گوشت ایک روز میں سات روپے مہنگا فی کلو قیمت دو سو چھبیسے دو سو تیتیس روپے ہو گئی سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی کم نہ ہو سکی سبز مرچ تین سو ٹیمارٹر پچاسی روپے فی کلو بکنے لگا اٹھائیس روپے والا پیاس 35 روپے کلو فرو سپیڈو بس ڈرائیور کی غفرت روپ نہ ہونے کے باوضور ڈرائیور کی شادمان انڈر پاس میں بس گھسانے کی کوشش بس انڈر پاس سے پہلے ہی انتظامیہ کے لگائے گئے بیریر سے ٹکرا گئی ٹرافیک کا نظام درہم برہم ہو گیا ڈالفن پولیس کی کاروائی پنجاب یونیورسٹی طلبہ کے ساتھ ڈکیتی کرنے والا ملزم کی رفتار ملزم کو پکڑنے کے لیے ڈالفن پولیس نے کنال روڈ کو بلوک کیا ڈاکونے نہر میں چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی ایف بی آر نے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا محکمہ لوکل گورنمنٹ کو دو کروڑ ستر لاکھ روپے ٹیکس آئید ٹیکس کی آدائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی پروپیٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کی تیاریاں میک میک سائز نے گرانٹ آپریشن کی حکمت اعملی مکمل کر دی پانسو نادہندگان پروپیٹی مالکان کے وارنگ گرفتاری جاری بارہ ہزار پروپیٹی ٹیکس نادہندگان کو جرمانے کے نوٹسز جاری کٹیے گئے پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھالیٹی کی جانب سے افسران کے لیے تارفی سیشن نئے بھٹی ہونے والے ایک سو چون سٹھ امیدواروں کی شرکت پنجاب بھر میوا کے ایک سو ترپکن آرازی ریکارڈ سینٹر پر تانگینات کیا جائے گا میر لاہور کی حدائی پر بلدیا اسمائن ایکشن تجابوزاد کے خلاف گوال منڈی اور گھڑی شاہوں میں آپریشن بیشتر دکانوں کے باہر لگی تجابوزاد کو ہٹا دیا گیا تجابوزاد کا سبب بننے والا دو ٹرک سامان بھی قبضے میں لی دیا افسر شاہی نے سکریپ نلامی موکل کروا دی نلامی عراقین اپنی مصروفیات کی وجہ سے نلامی میں نہ پہن سکے کمیٹی میمبران کی ادم حاضری کے باعث نلامی کا عمل روک دیا گیا لاہور سے نون سٹاپ ٹرین چلنے کو تیار لاہور سے کراچی جنا ایکسپریس کی بکنگ آٹھ سے شروع جنا ایکسپریس کا افتتہ تیس مارچ کو وزیر آسن کریں گے جنا ایکسپریس تیس مارچ سا پہت دو بچ کر پینتانیس منٹ پر روانہ ہوگی آئی ایم ایف کے تین روک نیو وفقہ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی کی مہمانوں کو بریفنگ جاوید احمد بولے سیاسی دباؤ کی وجہ سے ڈاکٹرز اور بکلہ کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے میں دشواری ہے پی آر اے کے ٹیکس نیٹ میں پاسٹھ ہزار ٹیکس گزار موجود ہیں پچھس ہزار نئے ٹیکس گزاروں کو شامل کرنے کے لیے سروے مکمل کر لیا ایوان اقبال میں یوم پاکستان کی مناسبت سے یونی گروپ آف انسٹیوشنز کے زیر احتمام تقریب کا انکار تقریب میں سینیٹر والید اقبال نے بتاک مہمانے خصوص سے شرکت کی طلبہ کے جانب سے ملی نخمے اور یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیپ دوست پیش کیے گئے جسے شروع کانے خوب سرہا دل لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے ایک اور مشکل پروڈیوسر بلالہ شاری کو کوپی رائٹ سرٹیفیکٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج بلالہ شاری نے غیر قانونی طور پر کوپی رائٹ سرٹیفیکٹ جاری کروایا درخواست گزار کا موقف چھوڑے آج جلنا کننا گموں کو کہہ دیں داتا بائے بائے ہسیے مسکرائیے اور خوشیاں بکھیریے کیونکہ آج خوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے سہت مند زندگی کے لیے خوش رہنا بہت ضروری اور خوشیوں کا دین ہر سو ہولی کے رنگ ہندو برادری اپنا رنگوں بھرا تہوار ہولی آج منا رہی ہے مندیروں میں خصوصی تقریبات کا احتمام کیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں کہ اتنیتوں نے پاکستان میں مکمل آزادی ہے ہولی کا تہوار عام اور محبت کو فرم کرتا ہے موسیقی